دوستو پاکستان کا لبرل مافیا اور دنیا بھر کا سرخہ مافیا لگاتار کوشش کرتا ہے کہ اسلام کے چہرے کو مسک کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اسی لیے افغانستان کے طالبان کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف قسم کے پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں جن کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ پروپیگنڈا کی اگر بات کی جائے تو وہ افغانستان کے اندر عورتوں کی اپریشن ہے آپ کو تقریباً ہر تیسرے فیس بک اکاؤنٹ سے یا پھر انسٹیگرام ہینڈل سے یا پھر ٹویٹر پر ان لبرل اور سرخی برادری کے جانب سے جو ویڈیوز نظر آئیں گی ان کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ شاید چھوٹی بچیوں کے سکول کھل گئے ہیں اور طالبان انہیں سکول جانے کی اجازت نہیں دے رہے جبکہ اگر حقیقی معنوں میں نکھا جائے تو آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھئے کہ تقریباً ایک ہزار سے ڈیڑھ ہزار عورتوں کا ایک بہت بڑا مجمع قابل کی سڑکوں پر نکل آیا برکہ پہنے ہاتھوں پر دستانے پہنے اور نقاب کیے ہوئے طالبان کی حمایت میں اور ان کے ہاتھوں میں طالبان کے جھنڈے تھے تقریباً چالیس سے پچاس لڑکیاں قابل یونیورسٹی کی کلاسز کے اندر برکہ اوڑے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے اور مکمل شرعی لباس کے اندر آئیں اور ان کے ہاتھوں میں بھی طالبان کے جھنڈے تھے اور یہ سب کی سب عورتیں لگاتار اس بات کا بپانگ دوہل اعلان کر رہی تھیں کہ وہ طالبان پر مکمل اعتماد رکھتی ہیں ان کی گرمنٹ پر اعتماد رکھتی ہیں اور کسی طریقے سے بھی وہ دنیا کی دیگر عورتوں سے پیچھے نہیں ہیں پاکستان کی انکر پرسن کرن ناز نے بھی باقاعدہ اپنے پروگرام کے دوران گفتگو کرتے ہوئے خود بھی برکہ اوڑ کر دکھایا کہ جیسے وہ پہلے گرج رہی تھیں وہ بلکل اسی طریقے سے اب بھی بول رہی ہیں اور برکہ پہننے سے کوئی عورت پیچھے نہیں رہ جاتی یہ بات ہے ساری پریاریٹیز کی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا کی ان تباہ مورتوں کو بے حیاء یا کریکٹر لیس کہہ رہے ہیں جو کہ اچھا لباس نہیں پہنتی بلکہ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شرعی لباس پہن لیں تو اس میں کیا مزائقہ ہے اور شرعی لباس سے آپ کو جتنے فوائد ہیں ان سب کو جاننے کے باوجود آپ شرعی لباس کیوں نہیں پہنتے اس کی کیا وجہ ہے یہ قینی طور پر ویسپ نے ہمارے دماغ کے اندر ایک ایسا ناسور بھر دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ برکہ پہنیں گے تو شاید ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ثابت ہوں گے حالانکہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے